بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین انتہائی خوصناک خبر اور نقابل یقین خبر حفظ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پہل چکی ہے اور اس سے کچھ در قبل ہی یہ انکشاف ہوا جب کہ ڈاکٹر آمر لیاقت فین جو کہ قومی حکومی کے نمبر بھی ہیں تھے مرہوم اللہ علیہ وسلم کی بخش نہیں فرمائے اور پی ٹی آئی سے ابھی حاضی میں وہ محرک ہوئے تھے جب طریقے عدد ماد آئی تھی تو اس کے بعد ناظرین وہ محرف ہو کر ابھی انہوں نے وارڈے میں پھلتا کر دیا تھا پی ٹی آئی کو تو اس کے بعد سے جو پی ٹی آئی کے رحمائے ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ورکب ہیں ان کی جانت سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن ساتھ ساتھ ان پچھلے دنوں ان کے ساتھ جو ان کی نیجی زنگی کے حوالے سے کچھ مفیل ایفے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ان کو جوہے کاویش دچ کا پہنچ آیا تھا اور پچھلے جوہے ابھی حالی میں وہ عمرہ کی ادائی کی کر کے پیسے بلکہ انہوں نے ان پیانات بھی دیئے تھے کہ وہ ہمیزے کے لیے جوہے وہ یہ بلک چھوڑنا جا رہے ہیں اور چھوڑ کر جوہے وہ یہاں میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کی نیجی زنگی کی وجہ سے جوہے انہیں کافی تنقید کا خانکہ کرنا پر اور پھر فیافی زنگی کے حوالے سے بھی تو میں ان کی زنگی کے حوالے سے ان کی زنگی کے حوالے سے تو یہ ڈاکٹر آمز یاکیتو خیل صاحب پانچ جلائیوں انہی سو اکتر کو پیدا ہوئے اور ان کی اب افضل تقریبن ایک آن سال عمر بنتی ہے تو ناوین رہائش ان کی تھی منہوز کالونی کراہ چیم کی اور پاکستان کی رہائشی تھی زیرے مغرب اسلام داؤں کا متحدہ قومی مومنٹ سے دوہزار دو سے دوہزار سکولہ تک وہ مطلبہ دور سیاست ان کی انہوں نے سٹارٹ کی متحدہ قومی مومنٹ سے انہوں نے ایمکو ایم سے شروع کی دوہزار دو سے دوہزار سالہ تک جوہے وہ ایمکو ایم میں رہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں وہ باکستان تاریخ انصار میں ناوین شامل ہو گئے ان کے حوالے سے وہ ایک برادکاسٹر بیٹھے سکالر بیٹھے اور ایک آلم آن لائن اور ڈگر پروگرم بھی ہے پھر چھے جو ان کے ٹی وی پر اپجیکٹر جو مقمولیت بنی وہ آلم آن لائن مذہبی پروگرام جائق اور نمغان ٹرانسلیشن کی حوالے سے جو ان کی مقمولیت میں اضافہ ہوا بہت زیادہ اور نمغان ٹرانسلیشن جو انہوں نے کی مقصد ٹی وی چینل پر بھی کی زیادہ تر بہت پر انہوں نے ایک پروگرام ہی کیا کہ ایسا نہیں چلے گیا اس پر اس حوالے سے بھی میں آپ کو پیسے یہ آگے چل کے خواہر بتاؤں گا بھی تو ناظرین ان کی جو زمان تھی وہ ہوتوں تھی اور انہوں نے سیافی سفر کے حوالے میں آپ کو مزید تھوڑا بہت بتا دوں کہ انہوں نے جناب دو اور اٹھارہ میں پی ٹی ای میں شمالی نے افتیار کی جو میں نے آپ کو بتا دیا دو اور دو کے عام انتخابات میں بھی اینک ٹی ایم کی ٹکٹ پر قومی افرمی کی نشید پر کامیابی حافظ گی اور انہوں نے پرویز مشرف نے جو ہے وہ مذہبی امور کا وزید بنایا تھا مذہبی امور کا وزید بنایا گیا جولائی دوزار صاحب نے ہمیں ایلیاء کرسان صاحب نے جناب ایک بار پھر جو ہے وہ قومی افرمی کی افتیفہ دے دیا تھا اور یہ افتیفہ انہوں نے جناب افتیف کیا تھا جب انڈین موسانیف سلمان رشدی کو ٹی بی پروگرام میں واجب القدر قرار دیا گیا تھا تو اگلے سال ہی دو اور ارمین وہ افتیفہ دے دیا لیکن اگلے سال دو اور ارمین انہوں نے ایلیاء کرسان صاحب نے ہمیں ایلیاء کرسان نکالنے کا اعلام تھا دیا انہوں نے ایک کیوں نکال کے ہم ان کو نکالیں گے جب بائی فکر دو اور سولہ کو ریجن نے ڈاکٹر فاروق خطار اور خاجہ جوہار ملوکر کو ریاست میاں میں لیا تو سات ایک کی خلافت اس کی ریکٹر آن ہوا تنا ہوئی تو ہمیں ڈاکٹر آمل لیاقت افران تو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی رہائی جناب پر افکان میں وہ بھی وجود تھے جو پر افکان ہو گئی تھی ہے آمل لیاقت افران کی طریق انصاف شغولت کی خبریں دو اور خطرہ میں خاملے ہیں اور دو اور خطرہ میں اور ٹوٹس کے باوجود اعلان خاملے نہیں آیا مگر بلاہت دو اور اٹھانہ میں ہم نے شغولت دستیارہ کر لی اور جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے امکی افران کے حاملیوں کی ج جانب سے شدید تنقید پر اکاملے کرنا پڑا تھا اس کے بعد دو اور اٹھارہ میں عمان خان صاحب کی پارڈی میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک وفر پیمبر قومی ایک حملی متخب ہوئے اور جو ہے وہ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حالی میں جب تریقیت بھی پہنس آئی تو ازمن وفر جو ہے وہ انہوں نے اپنا بقاوت کی دی پیٹی اے سے تو آپ بھی ایک پیٹی اے کے جو کاکم تھے ان کی جانب سے اندور ان پر جو ہے خافی تنقید بھی جاری تھی پاکستان کے پیڈیا گروپ جانگ پرپلکیشن ہے اور جب اپنے نیو چینل جیو کا آغاز کیا تو ہمیں لیاکت پر بطور نیوز کاسٹر سامنے آئے تھے ناظرین جیو کے یہ نیوز کاسٹر کے طور پر سامنے آئے تھے اور آہل معاملہ ان کے نام سے ایک مذہبی پرگرام بھی شروع کیا تھا آہ اس میں جناب ایم ڈی کمیونٹی کو غیر حسن قرار دیتے ہوئے ان کا تو جیب قرار دیا تھا انہوں نے اور آہ اسی ہفتے سندھ میں آہ ایم ڈی کمیونٹی کی جانب پر دو افراد بھی ہلاک ہوئے تھے اور اس کے ان کے اس بیان سے اتفاہی حقوق کی تنظیموں نے شریعت تنقیل کی تھی انہوں نے جو ہے ایم ڈی کمیونٹی کو جو ہے غیر مذہب پرار چون کیا ہے اور جیو کے علاوہ ایروائی ایکسپریس بول ڈی وی اور ٹوئنٹی فور نیوز سے بھی وہ بخت رہے رمان کی خصوصی نصیحات کے دوران وہ تصور کیا جاتے تھے مطلب کہ ایک خاص ان کا جو ایک انداز تھا اوپرا پسند کیا جاتا تھا دوپوں کے ناظرین اور اسی وجہ سے بہت سائے لوگوں کے جو ہے بہت سائے لوگ ان کی کرویدہ تھے اور بہت سائے لوگ ان کو چاہتے تھے اور میں بتاؤں کہ جو ان کی آخری جو شادی تھی جو ان کے ابھی حالی میں تناظرہ تشکار ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی جو ان کی اہلیہ تھی تیوری وہ بھی یہ کہتی تھی کہ وہ ان کے جو ہے پروگرام کمتاثرہ حقوق کی شادی کی تھی تو یہ نامی ان کے جو ہے شعبی ففر کے حوالے سے تھا اب اگر ہم دیکھیں شادیوں کے حوالے سے تو ان کی پہلی شادی ناظرین گشرا فجدہ گشرا اقبال سے ہوئی تھی جو کہ دوہگار بیف میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ان کے دو بچے ہیں اور وہ جب ختم ہوئی تو انہوں نے پھر دوہگار اٹھرہ میں پاکستانی ایک مارٹر آئے ہیں اور فجدہ طوبہ وہ ان کے ساتھ پروگرام بھی کرتی رہی ہیں رحمان ٹرامنیشن میں تو ان کے فاصل بھی شادی ہوئی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور پھر فروری دوہگار بائیس میں ناظرین فجدہ طوبہ انور نے فلا لے لیا تھا جس کے بعد پانچ فروری دوہگار بائیس کو انہوں نے شادی کی تھی یہ گلہ لہدرہ کی رہی سی تھی یہ اپنا خانون ٹک ٹاکر بھی ہے اب اس کا نام میں کیا لوں اب آپ سب جانتے ہیں وہ ہوئی جب یہ شادی ہوئی تھے یہ ٹک ٹاکر تھی اور پھر جب یونان صاحب صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان میں بھی اس میں بھی یہ شامل تھی نوجوان تھی اٹھارہ خالہ یہ لڑکی تھی اور پھر کچھ یہ پھر چند ماہ بعد ہی انہوں نے جو ہے پچھلے ماہ تک بھی ایک دو ماہ قبل ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر بڑی گئے وائل لکی تصمیر ہے یہ خود غیر ہے ٹک ٹاکر تھی یہ فاتھوں تو انہوں نے جو ہے کہا یہ گیا ویسے پنگیت پہلے کی گئی خامل یاکر صاحب صاحب پر کہ جو ہے انہوں نے ایک بچی سے شادی کر دی تو یہ وہ پھر بعض ماہ اس بچی نے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز بھی ویڈ لکی جی مدرامہ ویڈیوز آہ بارکہ وہ اس نے کی حساب تک فٹائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے وہ حسابتہ باللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کیا اور ان کے درمیان ہے اس میں ہم دوسر پر الزام نہیں آید کر سکتے ہیں نہ ہی کسی کو جو ہے ملزم جب کچھ وہ کر سکتے ہیں میں خیرا سکتا ہے یہ ہمارا کام بلکل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دیت ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اب ان کو تنگیر کی پیجی ہے اللہ ان سے ان کی مقصد کی دعا کرنے چاہیے ہمیں اور ان کے لئے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے اور کوئی غلطیاں آئیں چود نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کو بھی معاف فرمائے تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ باقی بھی تفیل کام کر یہ مزید امور کے طور پر ایک کارنامہ ان پر لکھا ہوگا ہے میں آپ کو بدا دوں کہ مزید امور کے طور پر دو آزار پانچ میں خودکاش حملوں کے خلاف فتوہ انہوں نے جو ہے وہ جاری کروایا تھا انہوں نے تقریباً اٹھامان مزید علماء کو اکٹھا کیا تھا اور پھر انہوں اٹھامان مزید علماء نے جو ہے خودکاش حملوں کو اخلاف ایک فتوہ دیا تھا کہ یہ بلافت کرنا یہ پلانٹر وغیرہ یہ فارغ جو ہے جہاد کے ناپل یہ غلط ہے اور اس میں جو ہے یہ پھر ایک فتوہ بھی جاری کروایا گیا تھا تو یہ ناوی نے ایک مختصر سی ویڈیو تھی باگر بھی تفیلہ پچھتا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے محفظ فرمائے میں بار بھی دعا دوں اور آپ سب سے بھی دعا کر دوں کہ جو ہے ان کی محفظ کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و نافر ہو اللہ حافظ